بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہن اور دیکھیں آپ میرا لاغنگ چینل ناظرین اپنے چینل پر میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں کچھ ایسے حالات اور کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسی سٹوری شیئر کروں جو آپ کے لئے سبہ کاموز بھی ہو نزگیت بھی اس کے اندر موجود کچھ سیکھنے کو بھی مرے آج ایک ایسی کہانی آپ کے لئے دیکھر آئی ہوں ایک بچی کی سٹوری ہے یہ سولہ سال کی بچی ہے آواز میں اس کے اتنا درد ہے جو دل کو چھو لیتا ہے آپ کہیں گے کہ ایک ایسی لڑکی جو خطاکار ہو سزاوار ہو اس لڑکی کے لئے آپ ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں تو یہ سب کہنے سے پہلے میں آپ کو صرف یہ ضرور کہوں گی کہ سزا اور جزا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے ہم انسان ہیں خطا کا پتلہ ہیں اور بچوں سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں سولہ سال کی عمر سترہ سال کی عمر یہ ایسی عمر ہے کہ انسان بے شک ہمارے دین کی مطابق دیکھا جائے تو معاملات کچھ اور ہیں لیکن ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا جو منٹل سٹیٹس ہے یا جو ان کی سمجھ بوجھ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں بچوں کے بہت کم عمری میں شادی بھی ہوتی تھی تیرہ تیرہ سال کی عمر میں وہ گھرداری اور عمر خانہ داری میں ماہر بھی ہو جاتی تھی لیکن اس وقت کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی لاؤبالی بھی ہیں بہت ہی سنٹیمنٹل بھی ہیں بہت ہی اموشنل بھی ہیں اور اس یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا کی دنیا نے ان کی اکل کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا وہ جو لوگ اپنے حالات و واقعات اور اردیرد کے محول کو دیکھ کر سیکھتے تھے وہ اب سیکھنے کی گنجائش ہی نہیں رہی کیونکہ اتنی چھوٹے چھوٹے سپین کی ویڈیوز دیکھ کے دماغ بھی چھوٹا سا ہی رہ گیا ابھی بچی جو ہے یہ میٹرک کی سٹوڈنٹ تھی نائنٹ کلاس کی سٹوڈنٹ تھی اور یہ اپنے گھر میں ایک ہی بہنتی اور اس بچی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور جو اس کی آواز میں کر بھی آپ یقین مانئے کہ ابھی میں آپ کو اس کا انٹرویو جو ہے میں ساتھ اٹیچ کروں گے اور آپ جب سنیں گے تو آپ کو بھی حساس ہوگا اور ایک مارجن دیجئے اس بچی کو سنتے میں ایک مارجن دیجئے گا کہ یہ کسی کی بھی بچی ہو سکتی ہے اور اس عمر میں انسان کی جو سوچ ہوتی ہے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی زورت ہے اور والدین کو بھی سمجھنے کی زورت ہے اور بچوں کے اندر سے یہ خوف ختم کرنے کی زورت ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو پیز اپنے بہت قریب کیجئے اور ان سے جانیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کو بتائیے کہ تو بھائی جو چاہت ہوگی ہم اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اور ان کو یہ اعتماد دیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے چیزیں ان کو یہ اعتماد دیجئے کہ اگر کبھی ان سے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو آپ ان کو اپنائیں گے آپ ان کو سمجھائیں گے بھی لیکن آپ ان کو اپنائیں گے بھی ورنہ حال اس بچی والا ہوگا کیونکہ اس بچی کو یہ ڈر اور خوف ہے کہ اس کے والدین اب اس کو ایکسپ نہیں کریں گے اور اس ڈر اور خوف میں وہ ایک بڑی خوفناک زندگی گزاری ہے اس قدر خوفناک کہ جس کے بارے میں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں اس سے غلط ہی ہوئی ہے ہاں اس نے غلط کیا ہے میں بالکل کہوں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے بہنہار و مددکار چھوڑ دیا جائے جہاں اصلاح کی گنجائش موجود ہے اللہ تعالیٰ بھی تو بخشتا ہے کہ اتنی بار بخشتا ہے لیکن ہم انسان بڑے ظالم ہیں اچھا اس بچے کی کہانی میں آپ کو مختصر بتا کے اس انٹیو کی طرف جاؤں گی کہ یہ بچی جو ہے یہ نائن کلاس کی سٹوڈن تھی اور فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر اس کی دوستی ہوتی ہے ایک لڑکے سے آپ کہیں گے یہ ایک عام سٹوری ہے جس طرح کے ہوتی ہے لیکن ہر سٹوری کے اندر ایک بڑا ہی الگ پہلو موجود ہوتا ہے جب آپ یہ انٹیو سنیں گے تو آپ کو سمجھائے گی سناپ چیٹ پہ جیسے ہماری بچیوں کو شوق ہے یہ میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو منع کیجئے مجھ شیئر کریں سناپ چیٹ کے اوپر مجھ شیئر کریں اپنی ویڈیوز اور پکچرز پبلک مت کیجئے خدا کے لیے اچھا اس لڑکی کی اس لڑکے سے دوستی ہوتی ہے پیس بک کے اوپر سناپ چیٹ پہ وہ اس کی تصویریں دیکھتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہی معاملہ کے لڑکی کو ورگلانا پھر پھسانا اور اس کے بعد یہ لڑکی جو ہے یہ کہتی ہے کہ میں نائن کلاس میں تھی اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے ملو تو میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تو اس عمر کی دوستیں بھی جو ہوتی ہیں کچھ عمر نادان عمر دوستیں بھی کہتیں ہیں اچھا کوئی اس میں اسی بڑی بات نہیں ہے اور پھر یہ کہتی ہے میرے اسی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ تم اس سے شادی کر لو ہم بھاگ چاہیے ہم شادی کر لیں گے لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے بتا تھا میرے بھائی جو ہے وہ بڑے گنڈے ٹائپ کے ہیں کہتی ہے کہ وہ بڑے لڑاکے اور اپنے علاقے میں بڑے بدماش مشہور تھے تو میں نے ان سے بات نہیں کی اور میں نے بھی ارادہ باندیا کہ میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی اب یہ کچھ عمر کی انتہا دیکھئے کہ نوی میں پڑتی بھی بچی جو ہے اس نے بھاگنے کے ارادہ بھی باندیا اس کے بعد یہ اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں نکلتی ہے بلکہ ماں کا سارا زیب ہے گھر میں پڑی توام دکھ دی اور سب چیزیں جو ہے وہ اٹھا لیتی ہے کیونکہ اس کو یہ لڑکا کہتا ہے کہ چونکہ میں بھی اپنے گھر والوں کی مرضی کے وغیر نکلنا ہوں تو ہمیں بہت سے پیسوں کی زورت ہوگی اس کے بعد بلکہ وہی سٹوری جس طرح ایک ٹپیکل سٹوری چلتی ہے اور یہ گھر سے نکلتی ہے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جگہ جگہ اس کو گھومائے جاتا ہے کس کس طرح سے اس کے پیسے بٹورے جاتے ہیں پھر کس طرح سے اس کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لڑکی جو ہے یہ کس طرح کی خوفناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہے اور کس حال میں ہے اس وقت یہ ذرا آپ اس بچی کی زبانی سنیے گا اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ زبان میں رکھے اور اس کہانی کے ایک جملے سے آپ عبرت حاصل کریں گے اس لڑکی کے لہجے سے آپ عبرت حاصل کریں گے یہ سٹوری ضرور سنیے اپنی بچیوں تک پہنچائیے آگے پہنچائیے تک کہ لوگ شاید سیکھیں اور سیکھیں تو اس طرح کے حادثات جو ان کے گھروں میں نہ ہو بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یادت کیے گا اللہ حافظ مجھے لگتا ہے میں پرینکنٹ ہوں میرے پاس ہیتنے بیچیں نہیں میں کچھ کھا لوں کچھ پیل ہوں یا اپنا چیک اپ کرا لوں کہ یہ اس گھر نمبر مسلزل بن جار ہے اس کے کسی دوست کا نہیں پتا مجھے اس کے گھر کا نہیں پتا مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے استعمال کرے گا مجھے تو پس اچھی محبت کرتا تھا ہماری فیس بک بے دوستی ہوئی تھی کافی دیر پر پوز کرتا رہا میں ایک دفعہ مجھے کہا کہ آپ مجھ سے ملو پلیس یہ وہ ہم ملے تو مجھے نا اچھا لگا اس سے بات کر کے اس نے مجھے فورس کیا کہ ہم کورٹ میریج کر لیتے ہیں گھر سے بھاگو میں نائن کلاس میں پڑتی تھی میں اچھی فیملی سے بلوگ کرتی ہوں میری فیملی بہت اچھی ہے میں نائن کلاس میں پڑتی تھی نائن کلاس کے پیپر دیئے تھے ایک لڑکا تھا ہماری فیس بک پر دوستی ہوئی تھی میں نے سنایپ چیٹ پر اپنی ویڈیوز لگائیں اس نے مجھے پر پوز گیرا کیا اس نے مجھے کافی دیر پر پوز کرتا رہا میں نے اس پر یقین نہیں کیا پھر اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آپ مجھ سے ملو پلیس یہ وہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اپنی دوستوں سے مشبرہ کی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ ایک دفعہ مل کے دیکھ لو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ کانجی لو اور کائی تھا پتہ نہیں وہ ہم فیس بک سے ملے تھے مجھے زیادہ نہیں پتہ اس کے بعد تو کہتا ہم ملے تو مجھے نہ اچھا لگا اس سے بات کر کے تمیس لگی پڑا لکھا تھا تو مجھے کہتا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے نہ میں نائن کے پیپر دے رہی تھی نائن کے پیپر بات تغیرہ ہماری اتیری فیس بک پہ تو اس کے بعد میں نے نائن کے پیپر دیئے تو اس کے بعد اس نے مجھے فورس کیا کہ ہم کورٹ میریج کر لیتے ہیں گھر سے بھاگو تو میرے فیملی میری بھائی ذرا بدماش قسم کے میریجز بھی تھا کہ اب میں اسے پیار کرتی ہوں میری فیملی کبھی بھی نہیں مانگے مانے گی میرے شادی کرنے پہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس سرگودہ سے وہ مجھے یہاں پہ لے آیا لاہور میں لاہور میں اس نے مجھے ہان جی وہ لائی اڈے سے لیا تھا اس نے مجھے تو اس نے اس کے بعد مجھے ہوسٹل میں رکھا پتہ نہیں کون سا ہوسٹل تھا میں بلکل لاہور کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو اس کے بعد اس نے ہم کافی دیر وہاں پہ رہے ہفتہ دو ہفتہ وہاں پہ رہے اس کے بعد ہم مری نران کنگار وغیرہ سائیڈ پہ چلے گئے ہم دونوں اکیلی تھے وہ بھی اکیلا تھا میں بھی اکیلی تھی اس نے وہاں پہ وہاں پہ میرے ساتھ سب کچھ کیا ملو اس کے بعد بھی کیا کہتا تھا آپ میری اور شادی کی کیا ضرورت ہے آپ کو میرے پہ یقین ہوں بس آپ کو میں وہاں سے لے آیا ہوں تو آپ کو شادی کروں گا آپ کو میرے پہ یقین ہے میں نے کہا ہاں جی آپ پہ یقین ہے پھر اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے شادی میں ہم کر لیں گے میری اور یہ وہ اتنے اتنے بڑے دعوے کی اس نے میرے ساتھ اس کے بعد ہم مری گئے وہاں پہ گئے ہسٹرل کے بعد ہسٹرل والوں نے کچھ دنوں بعد دو تین دن وہ وہاں پہ نہیں آیا وہاں پہ میرے پاس جب مری گئے وہاں پہ میرے پاس گولڈ کی چین تھی ائرنگز تھی سب کچھ تھا میرے پاس پیسے تھے میرا مبائل تھا ٹویل پور میکس تھا میرے پاس وہ بھی اس نے لے لیا میرے سے سب کچھ لے لیا ہاں جی میں سب کچھ لے کے پیسے بھی لے کے ایک دو لاکھ رپیہ بھی لے کے وہ بھی میں نے اس کو دے دی پتہ نہیں کہتا خود کہتا تھا میں بہت تنبیر ہوں یہ وہ تو میں نے کہا میں کہا رکھوں گی اس نے کہا لاؤ مجھے دے دو ہم نہ کہیں سیف کر لیتے ہیں ہمیں آگے ضرورت پڑے گی ایسے حالات نہیں ٹھیک تو تم سے چورینا ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے سب کچھ اپنا اس کو دے دی سب کچھ دے دیا میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس اس نے سب کچھ لے لیا میرا سب کچھ لے لیا میں واپس بھی نہیں جا سکتی میری فیملی بوت سکتے میرا بائی بدماش ہے مجھے مار دیں گے میں مجھے لگتا ہے میں پریکنٹ ہوں بھی مجھے اس کے ساتھ ہی تھی ابھی دس پندہ دن ہو گئے لاپت ہے لیکن اس نے میرے ساتھ جو کی ہے وہ کافی دیر ہے ہو گئی مجھے دو تین مینے سے میں اس کے ساتھ ہی مسلسل اس کے ساتھ ہوں اس کے بعد اب میں اس کے نام کے ہسٹل سے بھی نکال دیا مجھے لگتا ہے میں پریکنٹ ہوں میرے پاس اتنے بیچے نہیں میں کچھ کھا لوں کچھ پیل ہوں یا اپنا چیک اپ کرا لوں یہ یہاں پہ یہ دیکھیں جھوکی ہیں لوگ رات کو آگے مجھے اتنا اتنا دنگ کرتے ہیں کان جاؤں میں مجھے اس لاہور کا نہیں پتہ نہیں کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی میں باپس بھی نہیں چاہ سکتی میرے بھائی بدمار رہا مجھے مار دیں گے اس گھر نمبر مسلسل بن جا رہا ہے اس کے کسی دوست کا نہیں پتہ مجھے اس کے گھر کا نہیں پتہ کچھ بھی نہیں پتہ مجھے بس بیس بک میں دوستی ہوئی تھی انہیں ہم ساتھ رہے اتنا ہی جانتی مجھے نہیں پتہ وہ مجھے استعمال کرے گا مجھے تو بس اچھی محبت کرتا تھا مجھے یہاں کا کچھ بھی نہیں پتہ پلیز میری ہیلپ کریں